السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو دوستو آج میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب شام کے لوگوں میں بگاڑ آ جائے گا تو میری امت کا ایک طائفہ ایک گروہ وہ ہمیشہ حق پہ رہے گا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جب شام میں آ جائے گا بگاڑ تو میری امت کے چار فرقے چار گروہ چار طائفہ ٹھیک ہے ہانفی مالکی شافعی اور ہنبلی یہ چاروں لوگ طائفہ چار بن جائیں گے اور چاروں حق پہ رہیں گے نہیں ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا ایک اب وہ ایک گروہ کون ہے وہ ہے اصاب الحدیث اہل حدیث الحمدللہ آئیے دیکھتے ہیں حدیث قرآن بن عیاس المزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ملک شام والوں میں خرابی پیدا ہو جائے گی تو تم میں کوئی اچھائی باقی نہیں رہے گی میری امت کے ایک گروہ کو ہمیشہ اللہ کی مدد حاصل رہے گی اس کی مدد نہ کرنے والے قیامت تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جام تلمزی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پانوے یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ بلکل صحیح حدیث ہے لیکن اب لوگ کہیں گے نہیں 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 یہ تو بریلویوں کے تعلق سے بھی ہو سکتی ہے نہیں نہیں یہ تو دیوبندیوں کے تعلق سے ہو سکتی ہے نہیں نہیں یہ تو جماعت اسلامی کے تعلق مطلب جتنے بھی فرقے والے ہیں جماعت والے ہیں گروہ والے ہیں اس حدیث کو اپنے اوپر وہ تھوپیں گے فٹ کریں گے لیکن آئیے دیکھتے ہیں جو محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث سے کیا سمجھا الحمدللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی بن مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو یہ طائفہ منصورہ ہے یہ جو گروہ ہے یہ ہے اہل حدیث اساب الحدیث یعنی کی قرآن اور حدیث کو منحجہ صحابہ سے فالو کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ حق پہ رہیں گے الحمدللہ تو یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں بڑے بڑے ایک ہزار سال کے جو محدثین سب نے کہا کہ طائفہ منصورہ فرقہ نازیہ اگر وہ اہل حدیث نہیں ہیں تو ہم نہیں جانتے وہ کون ہیں الحمدللہ ثابت ہو گیا کہ ہم لوگ ہیں ایمان والے مسلم یہ ہیں ذاتی طور پر مسلم لیکن جو ہمارا منحج ہے صفات ہے وہ ہے ہمارا کتاب و سنت جس کو عام طور سے لوگ جو بھی زمین زمانے معاشرے کے اعتبار سے نام دے دیں اہل سنت اہل توہید اہل حق اہل حدیث محمدی صالفی جو بھی نام دے نہ دے دیں لیکن الحمدللہ جو ہمارا منحج ہے وہ ہے کتاب و سنت یہی حق ہے جب شام کے لوگوں میں جب آ جائے گا بگاڑ تو ایک گروہ وہ ہمیشہ حق پہ رہے گا اور آج کے معاشرے میں اگر دیکھ رہے ہیں کہ اگر بگاڑ آ گیا ہے تو شرک اور بدات اور خرافات کا تو آج بھی الحمدللہ ہم حق پہ ہیں اور ہم جو بگاڑ اس کا رد کر رہے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ